اسلام علیکم فیسر بن کے ایک فینینشلی اینڈ سوشلی اکنومکلی ویل سٹیبل ڈائیف گزاری جائے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو فرس چیز جو کونفیڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور بہت سے انیورسٹی گریجویٹس ایک فیر خوف کی وجہ سے کر نہیں پاتے آج کا یہ لیکچر انڈ تک دیکھنے کے بعد بہت سارے انیورسٹی گریجویٹس کنونس ہو جائیں گے اس بات پر کہ آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں سی ایس ایس کمپیٹیٹیو ایکزیم میں سب سے زیادہ جو سٹوڈنٹس کا فیر ہوتا ہے وہ انگلیش کے حوالے سے ہوتا ہے اور ہائی سکور کرنے والے اور اس میں اچھا پرفارم کرنے والے مجورٹی جو ہے وہ انگلیش کے بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہے جو ماسٹرز ان انگلیش یا بی ایس ان انگلیش ہوتے ہیں کیونکہ انگلیش لینگوش کا بہت رول ہے اس میں جو آوٹ آف ٹویل ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ مارکس انگلیش کے ہیں جس میں ایک ایسے کا پیپر ہے اور ایک پریسی ان کمپوزیشن کا پیپر ہے یہ ٹو ہنڈرڈ مارکس جو انگلیش کے ہیں اس میں ہنڈر ہنڈرڈ مارکس کے دو پیپر ان میں کیا آتا ہے اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے اس میں مارکس ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہے سی ایسے کی انگلیش میں اور کون سی بکس پڑھنے سے کس قسم کی ریڈنگ کرنے سے یہ ایریا جو ہے یہ کور ہو سکتا ہے اور سی ایسے کی انگلیش جو ہے یہ آپ پاس کر سکتے ہیں کوالیفائی کر سکتے ہیں اجرد ہم اینگلیش ایک موہمد کسیم لیچ کسیم لیچونک امفل اپید لیایی ویدیوشت اور تجارہ اور سکتے ہیں تو دی جو آمد اور میں تجارہ بدک ہے ایماد جو آمد انقلال اللہ ان سیریز میں جائے پارے میں لیکننے لردا ہے موجودوں کے بارے موجودوں میں نے موجودوں کی طور پر اے کارسی کارسی اور کارسی اس کا لینکتہ کنسیہا ہے اس لیکچڑ کے اندر میں آپ کو پاسٹ پیف یوری اسے کے برزیر کے پیسیر کے کچھ کم کی ہیں تاکہ لیکچر کے لیندھ کچھ کم ہو سے کہ جو ریشن کم ہو آپ اکتا ہوا نہیں جائیں اس وجہ سے ادروائیس کئی سابقا پاس پیپرز جو ہیں وہ ہمارے پاس اکیڈمی کے ریکارڈ میں موجود ہیں جو آپ سے آن لین کلاسز جو لائیو ہماری سی ایس ایس کی چل رہی ہیں اس میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے کچھ پاس پیپرز کو ہم ڈسکس بھی کریں گے تاکہ پیپر کا آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کیا کچھ آنا ہے سب سے پہلی چیز سی ایس ایس کی انگلیش مشکل نہیں ہے یہ سب کچھ وہی ہے جو آپ نے میٹرک میں انٹر میں اور گریجویشن میں اپنے سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے تیار کیا ہوتا ہے وہی سب کچھ انگلیش کی لینگویج اور گرامر سکلز ہیں جو یہاں آپ کو کام آنی ہے گرامر اور کمپوزیشن کی جو آپ ڈیفرنٹ کلاسز میں اپنے اکیڈیمک ریکارڈ میں ڈیفرنٹ سٹیجز پہ پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ سی ایس ایس کی انگلیش کوئی بہت بڑی بلا چیز کا نام ہے بلکہ وہی ٹاپکس وہی کتابیں گو تھرہو کرنی ہیں تو آپ نے اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ you can do it اور without any very complicated or difficult preparation you can easily cover all this even you are starting from scratch بلکل اگر آپ zero سے بھی start کر رہے ہیں تو ایک دو ماہ کے اندر ہماری classes join کر کے آپ ایک اچھا خاصا material go through کر سکتے ہیں اور اپنی بیس بنا سکتے ہیں انگلیش کے حوالے سے dare to achieve اپنے اندر حمت اور جررت پیدا کرنی ہے کہ that you can pass css exam and specially css english اس کا میں آپ کو mechanism بتاؤں گا کہ basically تیار کرنا کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم pass papers بھی evaluate کریں گے کہ paper میں کس طرح کے question آتے ہیں اور ان کے لیے کیا تیار کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے so it's not so difficult انگلیش کی امپورٹنس css کے لیے بہت زیادہ ہے کہ ہندرڈ مارکس کا جو آپ نے ایسے لکھنا ہے اس میں بھی آپ کی ڈکشن آپ کی grammar accuracy and wide range of grammatical knowledge that you have that you possess and your wide range of vocabulary usage as well جو دیکھا جائے گا جو evaluate کیا جائے گا آپ کے ایسے کے ہندرڈ مارکس میں بھی اور اسی طرح پیسی and composition جو آپ کا paper ہوگا اس کے اندر بھی تو ان دونوں papers میں بھی آپ کو انگلیش کی کام آگی پلس یہ ہے کہ different جو current affairs پر books ہوتی ہیں general knowledge کی books and international literature ہے یہ جو لکھا جاتا ہے یہ زیادہ تر انگلیش میں لکھا جاتا ہے تو readings کے لیے بھی یا آپ کی انگلیش کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے maybe whether I don't know whether it's fortunate or unfortunate we can say fortunately or unfortunately but it's the reality کہ ایک CSSP officer کا انگلیش کے اندر مارکس میں بھی انگلیش میں کمانڈ اس کی ہونا یہ بہت ضروری ہے so you have to follow this global trend that you should be good at english to be at higher post دو پیپر انگلیش کے ہوتے ہیں CSS میں جو کمپلسری ہے total 1200 مارکس 1200 نمبروں کا CSS کا ایکزیم ہوتا ہے جس میں سے 600 مارکس کمپلسری سبجیکٹ کے ہوتے ہیں اور 600 جو آپ نے optional جو آپ نے چوز کرنے ہوتے ہیں اب 600 جو کمپلسری مارکس ہیں ان میں سے 200 مارکس کی انگلیش ہے 100 کا ایسے کا پیپر ہے جس میں آپ نے دیئے گئے ٹاپکس میں سے کسی ایک ٹاپک پہ ایسے لکھنا ہوتا ہے اور دوسرا پیپر آپ کا ہوتا ہے پریسی انگ کمپوزیشن کا یہ بھی 100 مارکس کا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے پہلے ہم ایسے کو ڈسکس کریں گے دونوں چیزوں کی تیاری کیا سے کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا تیار کرنا ہے اور کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے یہ اب ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ساتھ ہی اس کے کچھ پاس پیپرز ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کے کوسٹن ہوتے ہیں اور مارکس ڈسٹیبیوشن کیا ہوتی ہے اچھا ایسے آپ نے لکھنا ہے ہنڈرڈ مارکس کا آلموسٹ پچیسو ورڈز رنڈی فائف ہنڈرڈ ورڈز کا آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایسے تو یہ ایسے 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 میں آپ نے کیا کرنا ہے کچھ ایمپورٹنٹ کوالٹیز ہیں جو آپ کے ایسے میں ہونی چاہیے پیجز تو آپ نے بھرنا ہے کیونکہ یہ سی ایسے لیول کا ایسے ہے تو آپ کو ایک رچ قسم کا میٹیریل تو اس میں ایڈ کانٹنٹ کرنا ہی ہے پلس اس میں کیا ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جس سے آپ کا یہ ایسے یہ ایک بیوٹیفل ایسے ہو سکتا ہے اور سی ایسے کے ایسے کی مطابق یہ ایسے ہو سکتا ہے ایسے میں پہلی چیز ہے آپ کا سٹرکچر اینڈ سٹائل ویل سٹرکچرڈ ہونا ایسے کا بہت ضروری ہے ابرپٹ قسم کی بگننگ نہیں ہونی چاہیے آپ سٹارٹ میں انٹرڈکشن ہوتا ہے درمیان میں باڈی ہوتی ہے مین آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کس قسم کی اس میں آرگیومنٹ لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لاس پہ اس کے کلوزنگ ریمارکس کس طرح سے دے رہے ہیں کس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں تو آپ کی باڈی کا ایسے کا ویل سٹرکچرڈ ہونا ضروری ہے دوسری چیز ہے سٹائل سٹائل کے اندر آپ کس قسم کی ڈکشن یوز کرتے ہیں اور کس طرح کمپیکٹ اور پریسائز پیثینیس کی کوالیٹی یا بریوٹی کی کوالیٹی آپ کی رائٹنگ میں ہونی چاہیے کہ شارٹ ورڈنگز میں چھوٹے لفظوں میں بڑی باتیں ہیں آپ بڑے آئیڈیاز کو پیک کس طرح کرتے ہیں کمپیکٹ کس طرح کرتے ہیں پریسائز ورڈنگ یوز کر کے کس طرح اپنے آئیڈیاز کو آپ شیئر کرتے ہیں ایسے کے اندر تو یہ آپ کا سٹائل ہے اچھا ایسے کہ اچھا سٹرکچر ہونے اور سٹائل اڈاپٹ کرنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے کتنے بڑے بڑے انگلیش کے ایسے رائٹرز کو پڑھا ہے فور اگزیمپل ہائیلی ریکومنڈڈ جو آپ کے لئے ہیں وہ فرانسز بیکن کے ایسے ہیں فرانسز بیکن کے ایسے کو ورڈ بائی ورڈ لائن بائی لائن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ کس طرح شارٹ ورڈز کے تھو شارٹ سنٹینسز اور فریزز کے تھو کس طرح کمپیکٹ کرتا ہے پیک کرتا ہے آئیڈی آز کو انٹو دا ورڈز کس طرح کے سٹرکچر بناتا ہے ایسے کو لکھنے میں تو یہ جو سٹائل آپ کا ریفائن ہونا ہے خوبصورت ہونا ہے یہ ایسے کو پہلے پڑھیں اچھے رائٹرز کو پڑھیں محنت کریں ریڈنگ پہ تاکہ آپ کی رائٹنگ میں ان کا سٹائل ریفلیکٹ کریں آپ کے اندر یہ سکلڈ ڈیویلپ ہو وہ ایسے پڑھنے سے برٹن ڈرسل کے انپاپیولر ایسے بھی بہت مفید ہیں اس کے لئے جان رسکن کی پروز ہے جنیتھن سویف کی گلیورز ٹریول ہے کلچر این ایمپیریالیزم ایڈور سعید کی اوریینٹلیزم کورنگ اسلام یہ ساری بکس ایڈور سعید کی ہیں اس کے علاوہ آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں ہیرو اور ہیرو ورشپ ہیرو اور ہیرو ورشپ کارلائل اور ہیرو ورشپ سٹیڈی کر سکتے ہیں کچھ ریکومنڈیشن چاہیے ہیں گائیڈ لائنس چاہیے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے کوسٹن بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے ایسے کا سٹرکچر اور سٹائل بڑا میٹر کرتے ہیں اچھا سٹائل اڈاپٹ کرنے کے لئے پڑھیں دوسرا یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ٹاپکس میں آپ جب ہماری کلاسز جوائن کریں تو آپ ایسے کو لکھیں گے اور ٹیوٹر ٹرینر یا انسٹرکٹر یا ٹیچر جو بھی آپ سمجھیں وہ آپ کے ایسے کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس میں سے ایررز ان مسٹیکس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اس طرح کانٹینیوز پریکٹس سے بھی آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ ریفائن ہوتی ہے سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے ایکسپریشن آف آئیڈیاز ہاو کرییٹیو یو آر اپنے آئیڈیاز کو کس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں کس طرح سے آپ قوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں کس طرح آپ سٹیڈیسٹک فگرز کو ایڈ کرتے ہیں کس طرح سے آپ کرییٹیو تش دیتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو اور کس طرح ویل کنسٹرکٹیو فارم میں شفٹ کرتے ہیں اس کو پیپر پر کس طرح لے کے آتے ہیں آپ کی سٹرونگ کریٹیو ایکسپریسیف پاور کا ہونا بہت ضروری ہے اگین اچھی کمپنی کرییٹیو لوگ کی کمپنی اور اچھی کتابیں جو کہ فوڈ فور س ہارٹ ہوتی ہیں وہ پڑھنے سے آپ کی ایک پاور ایف ایکسپریسن ریچ ہوتی ہے جو آپ اچھی بکس کو پڑھتے ہیں تو آپ خوبصورت ایکسپریسنز کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو ایکسپریسن ہے وہ بھی ریفائن ہوتا ہے ایسے کے لئے آؤٹلائن بنانی ہے آپ جب اپنے مائنڈ سے سوچیں گے کریٹیکلی، کرییٹیو لی جب آپ انیلائز کریں گے ذہن کے اندر تھوٹس کو کسی ٹاپک کے ڈیفرنٹ ڈائیمنشنز اور اسپیکٹس کے بارے میں سوچیں گے برین سٹارمنگ کریں گے تو وہیں پہ آپ کی آؤٹلائن آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہو جاتی ہے کیا آپ نے یہ یہ ایریاز یہ یہ اس کے کازز، ایفیکٹس، ریزن، سولیوشنز اس کے ہسٹری آیا تو کرنالوجیکل سیکونس تو کیا کیا اسپیکٹس اور ایریاز آپ نے کور کرنے اس ٹاپک کے یہ آپ کی آؤٹلائن بن جاتی ہے اچھا یہ بہت امپورٹنٹ جیز ہے کہ گرامیٹیکل ایکیوریسی یعنی گرامر کی ایکیوریسی اور گرامر کا وائیڈ رینج یوزیج یہ دو چیزیں ایویلیویٹ ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کی ایسے میں اس کے لیے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ رینن مارٹن ہائی سکول انگلیش گرامر یا جان ایسٹ ووڈ کی آکس ووڈ پریکٹس گرامر یہ ضرور دو بکس کو تھورولی سٹیڈی کریں گرامر اپنی سٹرونگ کریں کیونکہ کتنی خوبصورتی سے گرامر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں بیسٹ آئیڈیاز کو بیسٹ ووے میں پریزنٹ کرنے کے لیے یہ آپ کو گرامر کا نالج سکھاتا ہے تو اپنی گرامر ایکیوریٹ کرنا امپروف کرنا it's very important and you can also join our online grammar courses آپ کو بہت شارٹ ٹائم میں گرامر کے تمام اریاز سکھائے جاتے ہیں ان آن لین کورسز میں یہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں vocabulary آپ کیسی یوز کر رہے ہیں کس طرح سے آپ one word substitution کو کہیں یوز کرتے ہیں کس طرح سے آپ idiomatic language کو یوز کرتے ہیں ورچوائیس of diction اور vocabulary اچھا vocabulary enrich کہاں سے ہوتی ہے کوئی بھی شخص بیٹھ کے انگلیش کے words کو رٹا نہیں لگاتا آپ نے vocabulary enrich کرنے کے لیے vocabulary کے لیے بھی آپ کو پڑھنا ہوتا ہے کتابیں پڑھیں آپ کو different topics کے expressions کے لیے relevant vocabulary جو ہے وہ آپ سیکھ پائیں گے اگر آپ اس کو study کریں تو unity and coherence ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کو cohesive devices use کریں therefore, firstly, secondly that's why so this is the reason to extend to further declaring different cohesive devices ہوتی ہیں ایسے words ہوتی ہیں جو ایسے کہ کسی ایک part کا اس کے بعد آنے والے part کے ساتھ ربط اور تعلق چھوڑتی ہیں these are called cohesive devices so coherent and coherence یا unity جو ہے وہ structure میں ایسے کہ بہت ضروری ہے اب کچھ پاس پیپرز دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس federal public service commission CSS exam کا 2018 کا ایسے کا پیپر ہے اس کے لیے 3 hours آپ کے پاس تین گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے ایسے کے پیپر میں اور ہنڈرڈ مارکس کا آپ کے ایسے ہے پچیس سو سے تین ہزار ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ ٹو تھری تھاؤزنڈ ورڈز کا آپ نے یہ ایسے لکھنا ہوتا ہے اپنے CSS exam میں اچھا make an outline and write a comprehensive ایسے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ CSS exam میں outline must ہے آپ نے outline بنائے بغیر ایسے start نہیں کرنا آپ کے پاس یہ ٹین ٹوپکس ہیں اور چوائیس بہت زیادہ ہے کسی ایک ٹوپک پہ لکھنا ہے different forms آپ use کر سکتے ہیں exposition یعنی explanatory form explore کرنا کسی ٹوپک کو اس کی depth میں جانا argumentative ہو سکتے ہیں کسی چیز کی favor میں یا اس کے against میں آپ argumentative writing کیا descriptive کیا narrative کیا اس کے لیے O levels English کی book میں آپ کو recommend کروں گا یا A levels English language کی book اس میں all forms and types of writing جو ہیں یہ بہت اچھی well explained ہیں وہاں سے بھی آپ go through کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ online classes جب training کے لیے join کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتے ہیں کہ argumentative کیا ہے discursive کیا ہے narrative writing کیا ہے descriptive کیا ہے argumentative کیا ہے all forms of writings credit will be given for organization relevance and clarity ایسے کے اندر clarity ہونی چاہیے it should be relevant irrelevant باتیں اور unnecessary explanations ایسے میں کبھی بھی ایٹ نہ کریں کیونکہ یہ CSS devil کے ایسے ہے یہاں آپ کو preciseness چاہیے compactness چاہیے pathiness چاہیے اور یہ کوالیٹی جو ہے یہ بیسٹ آپ کو ملے کی فرانسز بیکن کے ایسے میں ایسے میں ایسے میں یہ ایسے ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے میں تھوڑا مشکل لگیں heavy اور rich قسم کی لینگویج ہے تو اس کا بھی دسان طریقہ یہ ہے کہ اسی اماد آن لائن اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آپ کو فرانسز بیکن کی کچھ ایسے لائن بائی لائن ورڈ بائی لائن ورڈ بائی لائن ایکسپلین کی ہیں میں نے تو آپ کو مل جائیں گے آپ کے لئے سانی ہو جائے گی لیکن لیکچرز کو اٹینڈ کرتے بھی سامنے ٹیکس ضرور لکھیں رکھیں اپنے سامنے فرانسز بیکن کی بکس کا نو پیج اور سپیس ویل بی لیفت بلینک کوئی زیادہ لکھا جا سکتا آپ کے پاس بہت مارجن ہوتے ہیں پہلا ٹوپک ہے ریال ڈیویلپمنٹ شود ٹرانسفارم پیپل لائف نو جس ایکنومک سٹیٹسٹکس حقیقی ترقی صرف معاشی ترقی نہیں ہوتی بلکہ انسان کی زندگیوں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے لوگ اپنی زندگی سکتے ہیں کہ ایکنومک سٹیٹس اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ یا فینینشل کیریئر کا صرف امپروو ہونا کافی نہیں ہے زندگی کتنی امپروو ہوئی ہے لائف کی ویلیوز کس حد تک اچیف ہوئی ہے اور کس حد تک ہیپینیس ہے زندگی میں اس کا سٹارٹ میں ایک انٹرڈکشن دیتے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ لائف کیا ہے لائف کی ریال ویلیوز اور ہیپینیس کیا ہیں ایکنومک سٹیبلیٹی کی ساتھ تک امپورٹن ہے بٹ ریال لائف اس سے کچھ اور ہے انسان کے محول اور معاشر کی ترقی اور ہے انسان کی ترقی اور ہے اب اس قسم کی ایسیس کو بغیرہ جو ہے وہ کتنا ہے اسی طرح لائنگویج سکل پلس نالج ایسے میں دونوں چیزیں ایپورٹن ہیں اب یہ جنرل لیول کے کئی ٹاپکس پہ بریٹش فیلوسفرز کو میکن رائٹرز کو اسلام بکس کو جنرل نالج کی بکس کو سیکالوجی کی بکس کو دیفرنٹ سوشل بکس کو آپ اس قسم کی ایک وائد قسم کی ریڈنگ چاہیے آپ پہ لائبراریز آپ پہ 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 جس ہمارے ہاں لاہور میں گورنمنٹ مارل ٹاؤن لائبراری میں جائیں تو دیر رش آف پیپل ورکن فور سی ایس 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 جو دن رات ریڈنگ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ آج کل ریڈنگ کتابوں کی نہیں ہوتی دیر سی نمبر آف پیپل ریڈنگ بکس پیشن آگے دیکھیں ہائر ایڈوکیشن ان پاکستان ایلز ان ریمیڈیز آپ ہائر ایڈوکیشن سے گدر چکے ہیں یونیورسٹی گریجویٹ ہیں تو آپ ڈسکس کر سکتے کہ کیا ایشوز ہیں پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن پہلے ڈسکس کریں کہ ہائر ایڈوکیشن ہوتی کیا ہے پھر پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن اس سے کیا ایشوز ہیں وہ ان ڈسکس کریں اگر آپ ایک کرییٹیو انسان ہیں اور آپ انیورسٹی کے سٹیڈی سسٹم اس کے پیٹرن کو کرییٹیو اور کریٹیکل دیکھتے تھے تو آپ بہت اچھا ڈسکس کر سکتے ایشو کو کہ کس طرح سے وہاں پہ نولیج اور سٹیڈی نہیں رہی جسٹ ایک میکنیزم ہے نمبر اور ڈگریز کی اور کوئی نولیج اور بک ریڈنگ اور ایک ٹاپک کو کسی سبجیکٹ کو پروپرلی پڑھنا پاکستان کے ہر ایر سسٹم میں کہیں نظر نہیں آتا آل یونیورسٹیز میں سے دیکھیں تو کچھ ایسی ہیں کہ پورے پاکستان جو ملین سٹوڈنٹ ہیں جو یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں وہاں ان کا میریٹ نہیں بن پاتا وہ بہت باقی کچھ پرائیویٹ سیکٹر کیا تو ایک عام شخص وہاں فورڈ نہیں کر پاتا بہت میکسیم مجوریٹی لیول جو ہائر ایڈوکیشن کا سسٹم ہے اس کے پرابلم کیا ہیں پرابلم پورٹن تنگ ریمیڈیز 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 ہائی لائیڈ کرنا کافی نہیں ہوتا آپ سلیوشن اور آپ سلیوشن تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ نے کبھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے سوچا کہ یہ مسئلہ یہاں پہ یوں ہونا چاہیے when you are a creative person so it's your personal knowledge your creativity your wide range of reading and of course your wide knowledge of english language and grammar usage as well that leads you towards success in your essay exam in this paper of essay too many of us are not living our dreams because we are living our fears now it's a psychological topic as well that what's going on in the minds of human beings and how they are living their lives and the crushing pressure of their fears it's also creative one these 10 topics different types every person has different interest if you in psychology and you read books like stephen or kovie like seven habits of highly influential people like search of meaning by dr. victor frankel a survival of holocaust a survivor and then you have the books like power of now by ak tall another self con help book and del karangis book stop wearing start living and much more like that wasif aliy wasif sahab kita are ndar or khawf chapter in book this topic you can attempt this then this c-pack is because it was a popular topic so this paper is socio-economic implications region and world this is a current affair topic c-pack China Pakistan economic corridor which was closed so it was a lot of it was to economic and social benefits in this region and area in this area so this discussion is about politics and current affairs and what you are doing on international level which is about reading and studies for them to attempt easy and important بہتار بہرانس اس مسروف زندگی اگر آپ کو اپنے ملترےشیر میں انترست ہے اگر آپ نے اس لئے سیلیت کی پڑی پڑا ماڈلیتر ہے آپ نے سوچتے دیار لیتری آپ کی آئندہ ورہا کہ میرے لڈانی mixing memory and desire یہ سب کچھ اگر آپ نے پڑا ہو تو آپ کے لئے beware the baronness of a busy life پہیک long discussion کرنا کہ how a busy life is different from a life where you have a lot of time for yourself thinking about yourself and this busy and rushing life of the modern world how damaging it is the emerging power of social media prospects and problems یہ بہت interesting factor ہے social media ایک امرجنگ power بن چکی ہے بہت سے لوگ جو میڈیا چینلز پہ نہیں آسکتے تھے وہ اپنے اپنے یوٹیوب فیس بک پلیٹ فارمز اپنے میسیج پروپگیٹ کر رہے ہیں social media کس طرح ایک powerful impact بن چک ہے social media ہوتا کیا ہے why it was established what was its usage اس وقت اس کے prospects کیا ہیں and then the problems in the fight against terrorism and corruption it is imperative not to compromise human rights and civil liberties جنگ لڑتے ہوئے انسانی ازادی پہ compromise نہیں کرنا انسانی حقوق نہیں توڑنے آپ لڑتے لڑتے کسی ایک شخص کو نہ کچل دیں اس کے حقوق کو پامال نہ کریں it's a bit political the threat of global warming and the ways you can counter it rule of law always remain an impracticable myth in our country کیا قانون کا نفاظ ہمیشہ ایک myth ہی رہے گا myth وہ چیز ہے جو practically نہیں ہو پائے گی جسے ایک thought ایک idea ہے کہ ایسے ایسے ہوتا ہے جس ترے گریک mythology تھی یہ گار ہے وہ گار ہے لیکن کوئی ان کا real existence نہیں ہے تو ok then democracy in Pakistan hopes and hurdles کیا امیدیں ہیں کیا رکابٹیں ہیں پاکستان میں جمہوریت democracy ایک ایسے ایسا ایسے ہے جو آپ graduation میں school college devil پہ بھی اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں democracy کیا history رہی ہے اب اس کے لیے دیکھیں پاکستان کی history کب کب democratic governments وجود میں آئی اس میں کیا تھا اور democracy کی جو real sense ہے وہ یہاں letter and spirit کیوں نہیں follow سکتی کیا issue جسے اکبال نے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا something like that تو اس طرح سے آپ کا wide range of study اور یہ سب چیزیں important ہیں اچھا یہ next بھی paper تھے but nextر کا time بہت بڑھ جائے گا تو آپ کو بعد میں provide کر دیا جائیں گے past paper 2019 paper ہے اس کے different topics ہیں then 2020 کے 10 topics ہیں پھر 2021 کا paper ہے 2017 کا paper ہے css کا ایسے کا اب نیکس پیپر کی درف آتے ہیں ہنڈرڈ مارک کا انگلیش کا یہ بہت امپورٹن اور انگلیش سبجک بیس جہا پہ آپ کو پریسی لکھنی ہے کمپریہنشن کرنا ہے آپ کو کریکشن کرنی ہے جہاں گرامر انوال ہے جہاں ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے مارک اس میں ٹوینٹی مارک کا امسی سیکشن ہوتا ہے پریسی رائٹنگ آپ کو ایک پیراغراف ایک پیسج ایک ٹیکس دیا ہوگا اس کو شورٹ کر لکھنے آپ نے اس کے لیے بھی آپ کی لینگویج سکل بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ ان آئیڈیاز کو کس خوبصورتی سے تھوڑے لفظوں میں پیک کرتے کہ کوئی آئیڈیا مس بھی نہ ہو آپ کے گرامر پہ آپ گھرپ ہونا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے آپ شورٹ سنٹینسز بناتے ہیں کہ آپ اس کو اچھا سکر پائیں آئیڈ آئیڈ پہ جس طرح آپ نے کمپریہنشن میٹرک انٹرمیڈییٹ کی سٹیڈیز میں بھی کیا ہو سکول کالیج لائف میں تو ایک ٹیکس ہوگا اور اس پہ پہ قویسٹنز ہوں گے اور قویسٹنز کے آنسر آپ نے اسی ٹیکس میں سے دیکھ کے دینے ہوں گے اس میں بھی آپ کی ریڈنگ سکل میٹر کرتی کہ آپ ریڈنگ میں کتنے اچھ ہیں شور ٹائم میں ریڈنگ کر کیس طرح سے انفرمیشن آپ اس میں سے ایک سکتے ہیں ریڈنگ سکل ہیں ریڈنگ ٹائپ سکتے ہیں ریڈنگ سکتے ہیں فر فائنگ سر ٹین انفرمیشن پیس ٹیکس سنٹنس کریکشن اس میں پارٹس سپیچ کی کریکشن ہو سکتی ہے اس میں ٹین کی کریکشن ہو سکتی ہے اس میں کمپلیکس سنڈنس کے اشوز ہو سکتے ہیں سبجیک ورب ایگریمنٹ ہو سکتا ہے تو اس میں کچھ ٹاپکس ہیں گرامر جو آپ کو سیکھنے ہیں تاکہ آپ سنڈنس کے ایرر کو پہچان سکیں اس کو آپ کو کنسیپچول سٹیڈی گرامر کی ہونا بہت ضروری ہے اس پیپر کی تیاری کے لیے آپ گرامر ضرور لن کریں رنن مارٹن کی بک کو کمپلیٹ پڑھیں اس چینل پر بھی وقت وقت ہم اس بک کو لے کے چل رہے ہیں اس کے ڈیفرن اپس ٹھو سم ٹائمز اور کپیٹل آزیشن یہ ساری چینجنگ کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی انگلیش اچھا ہونا ضروری ہے آپ پڑھ سمجھ سکیں کون سی بات کوریشن مارکس میں لکھنی ہے کہ کسی کی نیرڈی سپیچ ہے کہاں پہ ایکس سنڈنس آپ سائن دینا کہاں سے نیو سنڈن سٹار اور کپیٹل آزیشن اور فل سٹاپ کومہ وغیرہ کہاں آپ نے خیال رکھنا ہے دن انالوجی دو ورڈ کپس میں ریلیشنشپ ری ری رائٹن ڈائلوگ ان ڈائریک نیریشن ڈائریک اور انڈیریک نیریشن کے رولز کے بناتے ہیں اس میں پروناؤنس کو کیسے چینج کرنا ہے ورپ کو کیسے چینج کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ ڈائریک ڈائریک کا کمپلیٹ ٹاپک میں پڑھیں گے اس کے لیے ہمارے پاس ایک 3 منتھ گرامر کورس بھی ڈیزائن کیا ہم نے جس میں پارٹس اف سپیچ ٹینس ایکٹی پیس وائز ڈائریک ڈائریک نیڈیشن یہ کمپلیٹ چیزیں گرامر کی آپ کو کروا دی جاتی ہیں جو کہ نہ کہ آپ کو سی ایس 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 ایم بلکہ آر ایدر گورنمنٹ جابز کے لیے بھی جو ون پیپر ایم سی کیوز انگلیش پورشن فیڈل پبلک سرویس کمیشن بنجاب پبلک سرویس کمیشن سند پبلک سرویس کمیشن کے پی کے بلوچستان کے پبلک سرویس کمیشن میں جو گورنمنٹ جابز آتی ہیں اس کے انگلیش سیکشن کے لیے آپ کو یہ گرامر کورس بہت یوسفل ثابت ہوگا اس کے بعد آپ کا دیفرنشیشن آف سیمیلر ورڈز ہے then use of ورڈز اور فریز سنٹینس then ٹرانسلیشن فرام مردو ٹو انگلیش اب یہ سارے چیزیں کیسی آنی ہیں اب ہم پاسٹ پیپر دیکھتے اور پیپر کو ایویلیوییٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹوینٹی مارکس کا آپ کا ابجیکٹی جو یہاں پہ انگلوڈڈ نہیں ہے سبجیکٹی ویٹی مارکس کا جس میں سے فرس قویسٹن ٹوینٹی مارکس کا اس میں آپ نے پریسی رائٹنگ بھی کرنی ہے اور آپ نے ٹائٹل بھی سجیسٹ کرنے ہے اس پیسج کی پریسی لکھنی ہے شارٹ کر کے لکھنے اور اس کا ایک ٹائٹل بھی آپ نے اس پورا پیسج کا نیش پورا پیرگراف ہے اس کا آپ نے کوئی ٹائٹل سجیسٹ کرنا ہے کہ میرے خیال میں اس کا ٹاپک یہ بنتا ہے اس میں اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس میں کئی اس پیرگراف ہو سکتے ہیں ٹاپک کے تو آپ نے ٹائٹل ایسا سجیسٹ کرنا ہے جو اس ٹاپک کے ایسا پہلو کو ہائیلائٹ کر رہا ہو اس کے لئے سنٹرل تھیم آپ نے پیرگراف کا پک کرنا ہے اور اس سے ٹائٹل بنانا ہے اور شورٹ کر کے لکھنا لیکن کوئی آئیڈیا مس نہ ہو سیکنڈ کوسٹن نمبر تھری اس کے بعد نیکسٹ وہ ٹوینٹی مارکس کا آپ کے سامنے یہ پیسج دیو ہے اس کو پڑھ نا ہے اور اس کے بعد نیچے یہ کوسٹن ہے what has been lamented in the text میں کس چیز پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے تو آپ نے یہاں سے پیرگراف میں سے نیچے دیو کوسٹن کے آنسر نکال لیں what does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life حسن زندگی کا زیور نہیں ہوتا رائٹر کا کیا مطلب ہے اس سے یہ جہاں لائن پیرگراف میں یوز ہوئی ہے جب اس کا کونٹیکس پڑھیں گے تو وہ کیا مراد لے رہا تھا لائن اس نے کس جگہ پہ کیوں نکھی یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آٹھ میں سے آپ کو کریکٹ کرنا ہے اس کے آپ کو مرک ملیں گے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی مسٹیک سو سکتی ہیں فور اگزامپل فاس انٹ ٹینس میں دیکھ فور اگزامپل یہاں پہ فرس سنٹینس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر فرس سنٹینس میں آپ کے پاس ہے آہ سوری آہم یس this one in the accident one of my arms was broken and my legs bruised so in the accident one of my arms was broken آگے ہے legs اس کے ساتھ تو was نہیں ہونا اب یہاں پہ helping work ہمیں دوبارہ چاہیے انہوں نے پیشے والا ہی use کیا ہو ہے یہ دیکھیں آپ می ہم میرے میرے بازو میرے بازو میں ایک ٹوٹ گیا تو واز لگیا اب یہاں ہیں لگز اور میری ٹانگیں زخمی ہوئی یہاں پہ ایک نہیں بلکہ دونوں ٹانگیں ہیں یہاں پہ واز کی جگہ ور آئے گا اب یہ میرے لگز بروز بازو ٹوٹ گئے اور ٹانگیں زخمی ہوئی تو واز یہ والا یہاں نہیں چلے گا یہاں ور آئے گا دوبارہ اب یہ ایکٹیف پیسی وائس کا سٹرکچر یہاں اپلائے ہوا ہے اور ایک دبل کلاس کس طرح سے کنجنکشن کے طور جوڑی تو اس میں کیا سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے اشو ہیں کامن ہیلپنگ ورب یہاں اور یہاں نہیں چل سکتا کیونکہ یہاں پلورل کا سبجیکٹ ہے اور یہاں سبجیکٹ سنگلر ہے کیونکہ می آمز میں سے ایک وہ ٹوٹی ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا اس کے ڈیفرنٹ رولز ہیں جو آپ کو سٹیڈی کرنا ہوں تو سی ایس ایس کے اگزیم میں یہ مت سمجھیں کہ یہ پانچ نمبر تکے سے آ جائیں گے سی ایس ایس کے ایک ایک نمبر کی تیاری کر کے جائیں اگر آپ پوسٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد فل ان دا بلینک کی فارم میں آپ نے پرپوزیشن لگانی ہے پرپوزیشن جب آپ نے لگانی ہے تو پرپوزیشن بھی تکے سے اگر نہیں ہونے اس کے بھی رولز ہیں رینن مارٹن کتاب میں بڑی اچھی ڈسکشن ہے پرپوزیشن کے چیپٹر میں کہ کون کون سی پرپوزیشن کس کس چیز کو شو کرنے کے لیے آتی ہے ای کن نوٹ بائی دیس کار ڈیش دیس پرائیس اب فور دیس پرائیس آئے گا ان دیس پرائیس آئے گا آئی 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 اس کے لیے آپ کو کالوکیشن کا آئی 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 ریڈنگ سے بھی امپروو ہوتا ہے کس طرح کے ورپ اور ناؤن سے پہلے اور ورپ کے کس طرح کی پرائی پوزیشن یوز ہو سکتی ہے منکی لیوز ان ٹریز یا اون ٹریز یا ای ٹریز کیا آئے گا آئی سیڈ اون اس فیس یا ٹو اس فیس ہوئی آہ اچھا اس میں جو فل ان دا بلینک ہیں اس میں پرائی پوزیشن کے ساتھ ساتھ یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈیفرنٹ ٹینس اور موڈل وربز کے سٹرکچر میں سے بھی آتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹینس کا پڑھنا بھی ضروری ہے موڈل وربز کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے اور ایکٹیو پیس وائیس ڈیریکٹ نیریشن کے ساتھ موڈل وربز اور کچھ دوسرے گرمیٹی سٹرکچر بھی سٹڈی کریں اس کے بعد یہ انالوجی والا کوسچن ہے آپ دیکھیں اس میں آپ نے چوز کرنا کریکٹ آپشن کیا ہے کس طرح دو چیزوں میں ریلیشن شپ ہے اور وہ ہی آپ نے شو کرنا یہاں پہ ایک ایک سیمپل ہے یہ دیکھ گا اس میں سے کون سی لیں یہ والی لیتے ہم وڈ اینڈ فرنیچر لکڑی اور فرنیچر کا کیا تعلق ہے ان میں سے چار وں میں سے کون سا آپشن ٹھیک ہے جو باپ اور بیٹے میں ہے سوائل اور کلے میں مٹی اور کیچڑ میں ٹری اور پتھر اور مورتی میں وہی ریلیشنشپ جو لکڑی اور فرنیچر میں اوپر دیے ہوئے آپشن میں جو ریلیشنشپ ہے وہی ان دونوں ناؤنز میں بھی ہے لکڑی سے فرنیچر تیار ہوتا پتھر سے مورتی بنتی ہے اسی طرح وڈ جو ہے یہ فرنیچر کا کنسٹرکٹیو پنکٹویشن دینی ہے اس کے بات یہاں پہ دیکھیں پانچ نمبر کی پنکٹویشن ہے پیپر میں اے ساب سے پہلے کپٹل لائے گا کیونکہ یہ فرس لائٹر ہے ایک قیقر وان ڈی وان ڈی کنٹری روڈ یہاں پہل سٹاپ آئے گا دن نیکس سنت 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 ہی ہی پیسٹل اچھا یہاں سنت اچھا یہاں سنت یہاں سان اچھلیمیشن آئے گا اور اس کے بعد انورٹڈ کوماز میں اس کی بات آئے گی یور منی اور یور لائف مائ فرین آپ کی ایک طرف آپ کے پیسے اور ایک طرف آپ کی زندگی ہے اب یہ کون کہہ رہا یہ پیسٹل والا ہائی وی مین تو یہاں سے اس کی بات انورٹڈ کوماز میں آجائے گی کوٹیشن مارک یہاں پہ لگا دیں گے تو اس طرح سے آپ نے سمجھ سمجھ کہ یہ آئی سمال ہے پروڈاؤن آئی جہاں ہی ہوتا ہے اس طرح سمجھ سمجھ کے لائن تو آپ نے اس طرح پنکٹویشن مارک اس پہ لگانے ہیں دین آپ کے پاس ایکسپلین دیفرنس بٹین فالووی پیر ورڈ با یوز ایچ ورڈ سنٹینس پیر آف ورڈ ملتے جلتے ورڈ ہیں ان کے میننگ میں کیا ڈیفرنس ہے یہ اپنے سنٹینس بنا کے شو کر نا اس کے لیے تو آپ پیرہ ورڈ پہ اچھی کمانڈ ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جملے بنانے کے لیے آپ ہی گرامر ٹھیک ہونی چاہیے تا کہ آپ کریک سنٹینس بھی اس سے بنا سکیں پاس جی ایس ایس آف آف دی فولونگ ان سنٹینس سنٹینس ویچ ایلس ریزل وربز اس قسم کی چیزیں ایکسپریشن آتے ہیں لائک سپیرٹ آوے پلاف بیک ایگر بیور رنگ بیل بی لی لی بی بی کیپ ہند ہول ڈا کیرٹ آور دا مون اب یہ سارے ایڈیمز ہیں ایڈیمز کے سنٹینس بنانے ایڈیمز کی لسٹ بہت ساری میل جاتی انگلیش کے انگلیش انگلیش تنی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لابا پنکٹویشن کے رولز جو آپ کلاس میں سیساس پریپیرشن کی آن لین کلاس میں پتھائے جائیں گے لاز پارٹ جو آپ کے اس پریسی پورشن کا پریسی انگلیشن کے پیپر کا وہ ہے تن مارکت کی ٹرانسلیشن ترانسلی میں اپنے پشیدہ اپوں کو معلوم کرنے کے ریئے دیکھ آپ اس پری sih مر آپ طرح التر تر ٹر olhos پور overly اب وہ لفظ با لفظ translate کر رہے ہوتے ہیں word by word literal translation نہیں کرنی بلکہ idiomatic translation کرنی ہے کہ یہ بات جو اس میں ہے یہ انگلیش میں کس طرح سے use ہوتی ہے مثال کے طور پہ یا پھر ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں اب عزیز کا exact meaning نہیں لگانا بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انگلیش context میں یہ والا meaning کیسے ادا ہوتا ہے آپ کے لفظ با لفظ لفظ با لفظ یا word by word checking نہیں ہوتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جو انگلیش expression alternative use کیا اردو کے لیے کیا اس نے صحیح اپنے meaning اس میں carry کرتا ہے اور انہوں نے انگلیش context کے مطابق کیا اسے convert کی ہے کہ انگلیش میں وہ expression کس کا location کے ساتھ کس طرح سے use ہوتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو classes کے اندر translation skills کی بقاعدہ سے practice کروائی جائے گی translation studies کی ایک الگ سے بہت اچھی book بھی ہے اس وقت میرے mind میں نہیں ہے یا ابو class کے دوران انشاءاللہ اس کا name بھی یہ book بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کونسی ہے translation studies کی جو آپ کے 10 marks secure کروائے گی یہ بات یاد رکھئے کہ css exam ہو یا کوئی بھی exam ہو ایک ایک number آپ کا matter کرتا ہے کیونکہ competition بہت زیادہ ہے اور آپ اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر ایک marks کی ہر ایک number کی تیاری کر کے جانا چاہئے کسی بھی چیز کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کام تو میں خود سے کر لوں گا اس کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے جو ایسا سمجھتے ہیں وہ اس post تک نہیں پہنچ پاتے css جو students ہیں ان کی class میں سے اکثر وہی css exam کو اور css p officer کی job کو secure کر پاتے ہیں جو well planned ہوتے ہیں جو اپنے ایک ایک question کی full evaluation کے ساتھ اس کو prepare کر کے جاتے ہیں اور ہر ہر step کو prepare کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کہیں سے بھی ٹکے کا سہارا نہیں دیتے بلکہ وہ full organize way میں اپنے paper کی exam کی تیاری کرتے ہیں کہ کس question میں کتنے محقس ہیں اور اگر translation بھی ہے تو translation کی بقاعدہ book study کریں translation کی skill سیکھیں تاکہ اچھی اور خوبصورت translation آپ کر سکیں ہم نے paper pattern کچھ different past papers بھی ہیں لیکن ابھی ان کو discuss کرنے سے lecture بہت زیادہ long ہو جائے گا یہیں پہ end کرتے ہیں کچھ important books میں آپ کو recommend کر دوں جو آپ پڑھیں تو اس میں سے آپ کا نکھار آ سکتا ہے ایک تو ren and martin english grammar کی book آپ بھی grammar proficiency اور english usage کو بہت اچھا کرے گی بہت improve کرے گی اس کو ضرور study کریں اور ایسے میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا پڑھنے کا ایسے کی types اور ایسے writing پر بھی اس میں chapter ہیں وہ بھی study کریں آکسفر practice grammar جان ایسروڈ کی بہت اچھی کتاب ہے گلیورز travel جونیتھن سویفٹ کی انگلیش prose writing style آپ کا refine کرے گی پلس یہ interesting ہے در آپ bore نہیں ہوں گے اور پوری book پڑھتے چلے جائیں گے پھر اس میں social style بھی ہے way of discussion کس طرح سے ایک narration کے ساتھ ایک irony کا use کرتے ہوئے hidden form میں آپ کتنے complex ideas اور political satire کو کس طرح سے use کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کس طرح سے وہ کرتے ہیں تو اس سے انگلیش ڈکشن اور جملہ بنانا کیسے sentence بھی اچھا بنے گا اور ساتھ میں آپ کو اچھی reading بھی آپ کر لیں گے unpopular essays by bertrand russell یہ رسل کے essays ہیں unpopular نام ان کا unpopular ہے بہت popular CSS aspirants کے لیے بہت important ہے کہ رسل کے essays پڑھیں آپ کو 20th century کے political social situations ورڈ wars کے experiences اور future of mankind اور function of a teacher یہ بہت important essays برٹن رسل کے ان essays کو پڑھیں اس کی سکل بھی آئے گی اور knowledge بھی آپ کو ملے گا فرانسز بیکن کیسے ضرور پڑھیں بیکاس فرانسز بیکن اس سید ٹو بی فادر آف انگلیش ایسے اور بہت کمال essays ہیں اس کے آف ٹروس ہے آف فرینڈشپ ہے آف great place یا اس بیکن کی بیکن کی سٹیڈی کریں orientalism ایرور سعید کی بک بہت اچھی کتاب ہے css aspirants کو اکثر رکومنٹ کی جاتی ہے pros style کے لیے pros improvement کے لیے اور پھر orientalism کے ٹاپک پہ orientalist approach کیا ہے and also جو middle east ہے یا muslim countries ہیں یہ west کی آئے کس طرح دیکھے جاتے ہیں orientalistic view culture and imperialism اور covering islam بھی ایرور سعید کی بک ہے ایک بہت important کتاب پریسین composition کے پیپر کو تیار کرنے کے لیے وہ ہے alan اتھرٹن کی کتاب general certificate english آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی کتاب بہت اچھی کتاب نیٹیو رائٹر کی زبر دست کتاب ہے composition کے پیپر کو تیار کرنے کے لیے macmillan writing series ہے ایسے اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ books ضرور پرشیز کریں اس کے series کی کئی books ہیں step by step ان کو پڑھیں آپ کا ایسے ریفائن ہوگا and you can become a good writer کسٹم انسپیکٹر کی اور دیفرن پوسٹ کی جو جو جب کئی گورمنٹ لیول کی جہاں پہ انگلیش کا problem آپ کو رہتا ہے تو یہ کچھ books ہیں یہ سٹیڈی کرنے سے آپ انگلیش کے اگزام کی جگہ پہ help مل سکتی ہے and you can go towards a brighter future thanks for watching remember me and you achieve your goal you get success in your upcoming CSS exam never lose hope never give up be confident you can do it CSS is not difficult we also offering online coaching classes and IELTS training course classes grammar course CSS English Punjab Public Service Commission and FPSC English One Paper MCQ and much more so you can join IMAAD Online Academy for your lifetime learning for you yourself your family and your kids too thanks for watching